تولیدی نظام ڈیری فارم کا ایک اہم جوزب ہوتا ہے ڈیری کو منافع بکش بنانے کے لیے بچے کا وقفہ زیادہ سے زیادہ چودہ ماہ اور کم سے کم بارہ ماہ رکھا جاتا ہے اگر کسی جانور کے بچے کا دورانیاں چودہ ماہ سے بڑھ جائے تو وہ مہاشی طور پر نقصاندے ثابت ہوتا ہے اس مطلوبہ وقفے کو یقینی بنانے کے لیے جانور کا پہلے بچے کی پیدائش کے دو سے تین ماہ کے اندر اپنے آپ کو تولید کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے گائے اگلا بچہ ایک سال بعد پیدا کرنے کے لیے تیار ہوگی اس کو عام زبان میں جانور کا گرم ہونا کہا جاتا ہے اس اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور نے تولید کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور وہ ملاب کے لیے تیار ہے جانور کے گرم ہونے کا دورانیاں چھے سے تیس گھنٹے تک ہو سکتا ہے اور پھر جانور اوسط اکیس دن بعد دوبارہ گرم ہوتا ہے لیکن یہ اس کی حد عموماً اٹھارہ دن سے چوبیس دن تک ہو سکتی ہے اگر کسی وجہ سے پہلے دورانیاں میں جانور کو برید نہ کیا جا سکے تو پھر اکیس دن انتظار کرنا ہوگا لہٰذا جانور کے گرم ہونے کے علامات کا پتہ ہونا بہت اہم ہوتا ہے تاکہ بروقت بریڈنگ کر کے تاخیر سے بچا جا سکے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جانور اگر گرم ہوگا تو اس کی علامات کیا ہوں گی جانور کا مسلسل موں سے آواز کرنا دم کو اٹھانا اور کمر میں کھنچا اور لانا جانور کے واولہ کا سوجنا اور لال ہو جانا گاڑھا چپکنے والا پانی جیسا مواد وجینہ سے خارج ہونا بار بار پشاب کرنا خوراک کم کر دینا اور دودھ کی پیداوار کا کم ہو جانا بے چینی کی کیفیت دوسرے جانوروں کو سونگنا اور ان پر چڑھنے کی کوشش کرنا گرم ہو جانے کے دس سے بارہ گھنٹے کے بعد جب کوئی دوسرا جانور یا بیل اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو اوپر چڑھنے کی اجازت دینا یہ بریڈ کرنے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے بریڈ کرنے کا مناسب وقت کون سا ہوگا جانور کو بریڈ کرنے کا مناسب وقت گرم ہو جانے کے دس سے بارہ گھنٹے کے بعد ہوتا ہے اور زیادہ سے اٹھارہ گھنٹے تک یعنی اگر شام کے وقت گرم ہونے کی پہلی علامت دیکھی جائے تو صبح کے وقت بریڈ کریں اور اگر بریڈ کرنے کے بعد بھی علامات نظر آئیں تو اس دن کی شام کو پھر بریڈ کریں اگر جانور کسی وجہ سے حاملہ نہ ہو سکا تو پھر اکیس دن بعد دوبارہ گرم ہوگا اور اگر جانور میں کامیابی کے ساتھ حمل ٹھہر جائے تو اکیس دن بعد گرم ہونے کی علامات کا مشاہدہ کریں جو نظر نہیں آنی چاہیے